حیاء نبوی اصحاف میں سے ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے زیادہ حیاء وارے سے ہے صحابی ابو سید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذرائی فی خدریہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کماری بچی ایک کماری لڑکی جو اپنے گھر کے پردے میں شرماتی ہے حیاء والی ہوتی ہے باہر آنے کو شرماتی ہے اتنی جو شرم کا لوگوں کے سامنے آنے کا احساس اس کے اندر ہوتا ہے برا لگتا ہے اس کو لوگوں کے سامنے آنا اپنی زینت کا اظہار کرنا ایک کماری لڑکی اپنے پردے میں جتنی شرم والی ہوتی ہے اس سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیاء والی سے ہے کیسے کوئی چیز جو آپ کو ناپسند ہوتی اگر آپ کے سامنے ہوتی تو آپ کے چہرے پر اس کی ناپسندیدگی کا احساس ہم کو ہو جاتا شریعت کے خلاف کوئی کام آپ کے سامنے ہوتا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ اس پر یوں ہی گزر جائیں آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی دین کے خلاف چیز دیکھ کر اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہم سمجھ لیتے تھے کہ آپ کو برا لگ رہا ہے اس کو حیاء کہتے ہیں کہ دین کے خلاف اگر کوئی چیز انسان دیکھے اپنے اندر یا باہر یا کہیں بھی اس کے اندر تکلیف اس کو ہو یہ اس کی دینداری اس کے ایمان کے زندہ ہونے کی علامت یہ حیات کی علامت ہے ایک حیات وہ ہے جو جانوروں میں بھی ہوتی ہے جسمانی حیات ایک وہ حیات ہے جو ایمانی حیات دینی حیات ہے دین زندہ ہے اس کا بھی جب دین زندہ ہوتا ہے تو دین کے خلاف چیز سے دین کو تکلیف ہوتی ہے آدمی کے دل میں تکلیف ہوتی ہے تو آپ ایسی حیاء والے تھے کہ کوئی چیز شریعت کی خلاف دیکھتے تو آپ کے چہرے پر اس کا اثر ہم کو محسوس ہوتا ہے آپ کو برا لگ رہا ہے یہ غلط کام ہے آپ کو تکلیف ہوتی تھی اس کو حیاء بولتے ہیں اس کو حیاء کہتے ہیں اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے